موسیقی 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 تھاریڈ کے لئے بہت ضروری ہے یہ تھاریڈ کا پوائنٹ ایکو پریشر میں انگو اٹھے کے نیچے سے یہ ہتھیلی میں یہ جو اٹھا ہوا بھاگ ہے اس کو دباتے ہیں دونوں ہاتھوں میں اور دو دو منٹ ایسے دبانے سے تھاریڈ کی پروبلم میں سو پرتشت لاب ہو جاتا ہے ہم نے جو پانچ ماہ دس دس سالوں سے تھاریڈ کے لئے گولیاں کھا رہے تھے ان کو یوگا بحاظ کرایا اور ہم نے پایا کہ آج ان کی تھاریڈ کی سب گولیاں بند ہو گئیں کسی کے ایک مہینے میں کسی کے دو مہینے میں کسی کے تین مہینے میں کسی کے چھے مہینے میں تھاریڈ کی گولیاں ہنڈر پرسنٹ بند ہو جاتی ہیں ویسے ہم جب پتنج لیوک پیٹھ میں جب لوگ آتے ہیں ان کی تھاریڈ کی گولی پہلے دن سے بند کرا دیتے ہیں اور تھاریڈ کی کاننشن کا وزن بڑھا باتا تو اس کو بھی ہم نورمل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے ہم ان کا ٹی تھری ٹی فور ٹی ایسے چیک کراتے ہیں اور سات دن میں گولیاں بند کرانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹی تھری ٹی فور ٹی ایسے چیک کراتے ہیں سو پرتشت کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ بہت بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں دبا کے طور پر ترکوٹا چون پچاس گرام پروال پشٹی یا گودنتی بھسم اس کے اندر ملا دیتے ہیں یہ کوئی میٹیلک بھسم نہیں ہے پروال پشٹی یا گودنتی دس گرام اور ترکوٹا پچاس گرام اس کو ملا کر کے آدھات اگرام سید سے چٹا دیتے ہیں اور تھریڈ کے کارنے سے موٹا پا بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے تو ان کو میدوھر بٹی بھی دے دیتے ہیں اور کاشنار گگل اور وردی بادی کا بٹی بھی دیتے ہیں تو وردی بادی کا بٹی کاشنار گگل اور میدوھر بٹی یہ ایک ایک گولی کھانے کے بعد کھلا دیتے ہیں تو تھریڈ کے روگیوں کو اور جلدی لاب ہو جاتا ہے صبح صبح خالی پیٹ گومتر کا ارک پینے سے بھی تھریڈ کے روگیوں کو وشیش لاب ہو جاتا ہے اور تھریڈ کے ساتھ ساتھ تھریڈ کے سوی کمپلیکیسنز بھی سو پرتشت دور ہو جاتے ہیں